اسلام علیکم چوالیس ہو گئی ہے یہاں کے وزیر سہت ڈاکٹر وزیباسکر ہوایی اڈا جا کر وہاں کے افسروں سے خصوصی جہاز سے وزیر سے آنے والے یعنی آرائی کے سموت آرائیول پروسس سکریننگ اور کلیکٹنگ آف سیمپلز اور دیگر باتوں کے سلسلے میں پاتچیت کی ہے افسران کا کہنا ہے کہ بہت سے نئے کیسز کوویڈ ونیس کے کوئی امیڈ ہولسل مارکٹ کے لوگوں کے تعلقات کی وجہ سے ہوا ہے اس کے علاوہ چننے میں کوڑم باکم زون بتر ریڈ زون بن گیا ہے یہاں پانسو چھالیس لوگ کرونا ویرس میں مبتلا ہے اب دیش کی طرف دیکھیں دیش بھر میں کوویڈ انیس کے مریضوں میں اضافہ ہو کر باسٹ ہزار تک تعداد پہنچ گئی ہے کہا جاتا ہے کہ بیماروں میں اور اضافہ ہوگا کیونکہ لاکھوں مزدور بسوں اور ریلوں سے اپنا وطن لوٹ رہے ہیں دیش کے وزیر سہت نے کہا ہے کہ کوویڈ انیس سے مرنے والوں کی سنکھیا ایک ہزار نو سو ایک آسی ہو گئی ہے اس کے علاوہ ایک مضمون بہت ہی اچھا مضمون ریکن کرونکل میں آج شائع ہوا ہے اس کے لکھنے والے ہیں سنجے پنٹو اور مضمون کا ٹائٹل ہے کیپ پروائیٹ ہاسپیٹل بلز فار کورونا ٹریٹمنٹ اپنے مضمون میں سنجے پنٹو نے کہا ہے کہ دعا ہے کہ کوویڈ انیس میں مبتلا ہو کر کسی کارپوریٹ ہاسپیٹل میں داخل نہ ہو کیونکہ یہ مرض ہمارے سیونگز کو قتم کر دے گی ایک بڑے ہسپیٹل میں اس مرض میں مبتلا مریض کو روزانہ تیس ہزار سے ایک لاکھ تک سے زیادہ تک کا قرچ ہوتا ہے انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں کہی ہیں جن کو میں دوہرانہ نہیں چاہتا ایک جانے پہچانے بھائی نے بھی کہا تھا کہ ان کی ایک رشتدار کا قرچہ جو ایک بڑے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ تھے چند ہی دن پہلے لاکھوں میں ہو گیا یہاں بھی مجھے رخم بولنے میں ڈر لگتا ہے خدا کرے کہ کوئی مریض نہ ہو کسی بھی بیماری میں مبتلا نہ ہو میں احتیاط کی طرف آتا ہوں درخواست کرتا ہوں تمام بھائیوں سے لوگوں سے کہ اللہ کے لئے بے پرواہی نہ برتیں لاکڈاؤن کی مدت قتم ہونے کے بعد بھی احتیاط برتنے کی بہت ضرورت ہے اسپطال میں جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا علم سب کو ہے دہرانے میں کیا رکھا ہے جو بات یا ہے روز روشن کی طرح اس کی وضاحت کیوں کریں ہماری حفاظت ہمیں کرنی ہے یہ نفسہ نفسی کا عالم ہے دنیا میں فلحال جو ہوتا ہے وہ کیا آخرت کا ایک نظارہ تو نہیں آئیے سب سوچیں حالات بہت نازک ہیں پیسوں کی حفاظ ضرورت ہے احتیاط ضرورت ہے ہسپطالوں سے بچنے کی ضرورت ہے اس لئے اس وقت کیا ضرورت ہے احتیاط احتیاط اور احتیاط اور اس کے ساتھ دعا بھی کہ اللہ ہمیں کسی مرض میں مقتلع نہ کریں خدا حافظ فی امان اللہ